دوستو کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہر روز نت نئے ریکارڈ بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے اور آج تک کی کرکٹ کی اتنی سالہ ہسٹری میں آج تک نہیں ٹوٹ سکے تو دوستو آج ہم آپ کو ایسے پانچ ریکارڈ کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو توڑنا شاید ہی کسی کھلاڑی کے لیے بہت ہی ناممکن ہو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہر بیسٹ مین ہر کھلاڑی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹنگ کی جو ایوریج ہے اس کو بہتر بنا سکے لیکن ایک ایسے کھلاڑی ہیں جن کی ایوریج جو ہے آج تک ریکارڈ بنی ہوئی ہے وہ ہیں سر بریڈ مین کرکٹ کی دنیا میں ایسا نام جو بیٹنگ پر آتے تھے اور جم جاتے تھے ان کو آؤٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا انہوں نے ٹوٹل باون ٹیسٹ کھیل کر چھے ہزار نو سو چھانوے رنز بنائے اگر ان کی ایوریج کی بات کریں تو ایوریج ان کی نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی فور نینانوے اشارے چورانوے تھی بدکسمتی سے وہ اپنے آخری ٹیسٹ میچ کی آخری اننگ میں رنز نہ کر سکے اگر وہ دس سے بارہ رنز کر لیتے تو ان کی یہ ایوریج جو ہے سنچری ہو جاتی ان کی ایوریج سو ہو جاتی تو دوستو سر بریڈ مین ایک ایسا نام ہے جن کی ایوریج کا ریکارڈ شاید کوئی بیسٹ مین آنے والے دنوں میں توڑ سکے نمبر دو موسٹ وکٹ ان کیرکٹ ہسٹری دوستو اگر ہم وکٹ کی بات کریں تو کیرکٹ کی ہسٹری میں جو ہے ملی دھرن نے اپنی جادوی سپننگ سے جو ہے پوری دنیا کے بیسٹ مینوں کو پریشان کیا سب سے زیادہ وکٹ حاصل کی انہوں نے تقریباً تہرہ سو سنتالیس وکٹ حاصل کی جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جس کو توڑنا شاید ہی کسی بولر کے لیے ممکن ہو لنکا کے یہ چیمپئن سپننر مانے جاتے تھے انہوں نے اپنے سپننگ کی بودھولت دنیا کے بڑے بڑے بیسٹ مینوں کو تگنی کا ناچ نچوایا نمبر تین فاسٹسٹ کرکٹ بولڈ ان کرکٹ ہسٹری دوستو اگر کرکٹ کی ہسٹری میں تیز گیند کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ پاکستان کے سپیڈ سٹارٹ شویب اختر کا آتا ہے کب دو ہزار تین میں اسٹریلیا کے درمی کے خلاف ایک سو اکسٹھ اشارہ تین کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گیند پھیک کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا جو کہ شاید ہی کوئی بولر ہو جو توڑ سکے دوست شویب اختر اپنے دور کے بہت خطرناک بولر مانے جاتے تھے جب وہ آتے تھے تو بیسٹ مین کی کام پہ ٹانگ جاتی تھی اپنے دور میں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بیسٹ مینوں کو ڈھیر کیا اور ان کو زخمی کیا شویب اختر وہ واحد نام ہے جنہوں نے دنیا کی تیز ترین بال کرکٹ ہسٹری میں پھینکی نمبر چار ایم ایس دھونی دوستو ایم ایس دھونی کرکٹ کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے شاید ہی کوئی ہو اس کے نام سے واقف نہ ہو دوستو ایم ایس دھونی دنیا کے کامیاب ترین کیپٹن میں شمار ہیں انہوں نے انڈیا کی طرف سے تقریباً تین سو کتیس میچز کھیلے جن میں انہوں نے ٹی ٹونٹی اوڈی آئی اور ٹیسٹ میں کپتانی کی انہوں نے تینوں فار میٹ انہوں نے جو ہے اوڈی آئی ورلڈ کپ 2011 بھی اپنی کپتانی میں ہی جیتا اس کے علاوہ اگر ٹی ٹونٹی کی بات کی جا ہے تو ایم ایس دھونی نے اپنی کپتانی میں انڈیا کو 2007 کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی چیمپئن بنایا اگر چیمپئن ٹرافی کی بات کی جا ہے تو دوہزار تہرہ میں ایم ایس دھونی نے اپنی ٹیم انڈیا کو چیمپئن بنایا تو دوستو یہ وہ واحد کپتان ہیں جنہوں نے کرکٹ کے تینوں فار میٹ میں جو ہے اپنی ٹیم کو کپ جھتوائے ایم ایس دھونی دنیا کے گریڈ کھلاڑیوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہ بہترین کپتانوں کی لسٹ میں سرے فہرست ہیں اگر دنیا میں چند ایک کھلاڑی ایسے ہوں جو کہ میچ کو فینش کرنا جانتے ہوں تو ایم ایس دھونی ان میں سے ایک ہے نمبر پانچ لاسیت ملنگا دوستو لاسیت ملنگا کرکٹ کی دنیا کے ایک ایسا نام ہے جو کہ اپنے سٹائلش بولنگ ایکشن کی وجہ سے مشہور ہوا لاسیت ملنگا سری لنکا کے ایک پاسٹ بولر رہ چکے ہیں جنہوں نے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیٹرک کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہوا ہے انہوں نے کرکٹ کی تاریخ میں پانچ ہیٹرک اپنے نام کر رکھی ہیں جن میں انہوں نے دو بار چار وکٹ ہول یعنی چار بال پر چار وکٹیں حاصل کر کے دنیا کے ریکارڈ اپنے نام کیا ہوا ہے لاسیت ملنگا کا شمار ایسے بولرز میں ہوتا ہے جو آور کی چھے بول پر چھے یورکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی بولنگ کی ورائٹیوں سے دنیا کے بڑے بڑے بیسٹ مینوں کو پریشان کیا اور سرلنگ کا ٹیم کو اپنی کیپٹنسی میں جو ہے دو ہزار چودہ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی جھتوایا تو دوستو یہ چند ایک ریکارڈ تھے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا اس طرح کے مزید فیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو فیکٹ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز ملتی رہیں گے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ